موسیقی 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 جس طرح سالے بھائی جانتے ہیں کہ جن آت ایک حقیقت ہے قرآن مجید کے اندر سورہ جن ایک بقاعدہ صورت نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لئے پینا کیا ہے جس طرح انسانوں کے اندر خیر اور شر کا انصر پایا جاتا ہے اسی طرح جن آت کے اندر بھی خیر اور شر کا انصر پایا جاتا ہے جس طرح انسان وہ کنف ہے اس طرح جنات بھی مقلب ہے ان میں بھی اچھے بڑے صحیح غلط آج مسلم معاشروں کے اندر بالخصوص اور دنیا کے اندر بالعموم آج ایک تہمہ دہم پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کو ایک باطر طریقوں کے ساتھ نکالنے کے لئے طویز داگہ گنڈے اور ان چیزوں کو چیز داگہ پیش کی جاتی ہے اسلام کے اندر جادو سیکھنا جادو کرنا جادو کروانا یہ قفر اکبر ہے اور اس کا طور قرآن و سنت کے اندر بقیدہ محدثین اعظام نے اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آخری دو سورتیں جو نازل فرمائی ہیں سورہ فلق اور ناس ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جال نے لبید بن عاصم کے ذریعے جادو کروایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اس کا اثر ہو گیا تھا اور بقیدہ رب العالمین نے سورہ فلق اور ناس کو اس کے طور ان کے لئے نازل کیا ہے تو جنات ایک حقیقت ہے مگر ہمارے معاشروں کے اندر آج یہ جنتر منتر کر کے قرآن مجید کا استعزاء کر کے باطل طریقوں کے ساتھ جو آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے یا آپ سے شمیز مانگے کمیز مانگے دوبتہ مانگے یا کوئی جسم کا استعمال شدہ کبرا مانگے سمجھ لیں مجھا دوگر ہے دوسری اور اہم بات جو بھائی بھین میری بیٹی جس کے مسائل دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں میڈیکل رپورٹیں صاف ہیں میڈیسن اس پر ایفیکٹڈ نہیں ہے کسی خاص چگہ خاص ٹائم پر اس کو پرابلم زیادہ ہوتی ہے اور مین رول اس میں اس کے خوابوں کا ہے روحانیت کی طور پر خواب ایک بہترین اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے قرآن و سنت کے اندر نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں آئے گا جس طرح اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں گندے خواب شہیاتین کی طرف سے ہوتے ہیں اچھے خواب کی تعبیر لینا چاہیے وہ واقع ہوتی ہے گندے خواب کی ضائع کرنا چاہیے بقیدہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی اس پر تعلیمات ہیں یہ ایک بہت لمبا تفصیل طرف سبجیکٹ ہے اس پر بہت لمبا بھولا جا سکتا ہے سوال و جواب کیا جا سکتے ہیں الحمدللہ ہم مرزرہ کے اندروانی سنٹر میں بیٹھ کر اس وقت اپنے مسلمان جو کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر آج جائنی عاملوں سے اور ان مجزون لوگوں سے جو گھنڈے تویز اور تویز دابوں کے ذریعے امت مسلمہ کو خالص صاف ستری شریعت کی موجودگی میں لوگوں کے اطائق اور اماملات پر جناب کے جی ان کو خراب کرتے ہیں ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور حمدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا طور بدلاتے ہیں اس کا حل بدلاتے ہیں ہر جادو کی کیفیت تویز کی کیفیت ناؤست کی کیفیت اس کی علامات جس طرح میڈیکل فیلڈ کے اندر اس کی سیمٹمز ہوتے ہیں روحانیت کے طور پر بھی سیمٹمز ہوتے ہیں تو آج ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ آج میری زندگی کے اندر میرے معاملات میں ذہنی طور پر جسمانی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر دعا کروانا جائز ہے دم ڈلوانا جائز ہے مگر کسی کے پاس جا کر علم العادات کی روشنی میں علم الرمل کی روشنی میں یا علم الجعفر کی روشنی میں یا پامسٹی کی روشنی میں حساب کروانا کتاب کروانا یہ شریعت محمدیہ جو کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی اور اللہ نے فرمایا علیہ وآکملتو لکم دینکم وآکملتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل رب العالمین کی طرف سے ہونے تے آنے ہیں حضرت انسان کو جو ضرورت تھی اس کے تمام سلوشن قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اس کی تفسویر صحابہ اکرام میں موجود ہے تو اس کا بقیدہ پورا ترتیب موجود ہے الحمدللہ جو لوگ بھی قرآن و سلط کو بنیاد بنا کر اپنا علاج کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں صبح شام کی اذکار کی پبندی کرتے ہیں حالات کھانے اور پینے کا احتمام کرتے ہیں ان پر جادو تدیز داگا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے علیہین الحق نظر برحق ہے جادو ہو جاتا ہے نظر لگ جاتی ہے ایک ہے کہ نظر لگ گئی ہے اس کا پھر توڑ اس کا حل کیا ہے اس میں بھی کتاب و سلط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازِ حسنوں سے ان کو بسم اللہ الرقیقہ من کل شنیوزی کا من کل شرع نفس عین حاصل اللہ شریع کا بسم اللہ الرقیقہ دم ڈالا کرتے تھے اللہ کے نبی خود بنا مانگا کرتے تھے اور آخری بات کروں گا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہر کمرے کے ساتھ ہم نے ٹیچ پاس بنایا ہوا ہے اور ہماری ماں و مہنے بیٹیاں بچے باتھروم میں جاتے ہیں اور دعا کے احتمام نہیں کرتے آج دن تک کسی بھی مسلمان نے اپنے ٹائلٹ میں معاشروں کے اندر جن جنی نہیں دیکھی مگر میرے اور آپ کے نبی محمد ظلمیا کہ بسم اللہ میں خبیز جنوں اور جنوں سے تیری بنا میں آتا ہوں تو آج ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور بالخصوص جس لیجن میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہریپورج یہ اپٹبارج یہ مدشیرہ یہ کغان نران یہ ساری بیٹیوں کے باری لاکھا ہے اور باری لاکھوں کے اندر جننات کی عمل دخل پاروں کے اندر جنگلات کے اندر غیر آباد جنگل زیادہ ہوتا ہے ابھی محترمہ راشنوان صاحب کے ساتھ اس پر بات کر رہے تھے میرا دعویٰ ہے کہ اسی پرسنٹ لوگ ہماری ماں بہنے بیٹیاں یا نوجوان وہ روحانی طور پر بیمار ہیں مگر انہیں کیوں کہ روحانیت کے حقیقت کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ ڈاکٹروں پر ٹیسٹوں پر اور علاجوں پر اور میڈیکل میں اپنی جان بھی کھوا رہے ہیں اپنا پیسہ بھی ضائع کروا رہے ہیں ٹیسٹوں پر 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 موسیقی